موسیقی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بشارت نشان ہے جو مجھ پر جن میں ایک ہزار بار درودِ پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ عز وآل کی رضا پانے اور ثباب کمانے کے لئے اچھے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں عالم نیت شیخِ طریقہ امیر آل سنت دامد برکاتم انعالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمائے اس میں یہ مدنی پھل بھی ہیں مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یقصہ یعنی برابر ہو بغیر اچھی نیت کے کارے ثباب نہیں ہوتا مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثباب بھی زیادہ نیز امیر آل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامت بصورت سوالات عطا فرمائے اس وقت سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہُ الکریم کے تیرہ خروف کی نسبت سے حصورِ ثوابِ آخرت کے لئے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے جہاں اللہ عصہ و جل کا نام آئے گا وہاں عصہ و جل کہوں گا جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو دول الشریف عرض کروں گا امجہ اکرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ الردمان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی عنہ کہوں گا نیت کا موقع بہت تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خویرم من عملی یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ عصہ و جل کہوں گا توبوئر اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا کوئی فضیرت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا تمام کام کاج اور مصروف اجاد کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا ہیوان کے احوال سن کر رب تعالی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیس سلح یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترطیب کے اعتبار سے چھتیسوی صورت ہے آیت بہتر تہتر میں ارشاد خدا بندی عز سو جل ہے وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ فَنَا يَسْكُرُونَ ترجمع ایک انظر ایمان اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے اور کسی کو کھاتے اور ان کے لئے ان میں کئی طرح کی نفع اور پینے کی چیزیں تو کیا شکر نہ کریں گے ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا اور ان مدنی فولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حق دار بنوں گا ایرہ غیر ذالک من نیتیں کثیرہ جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ آلہ عزت علیہ رحمت رب العزت فتاور عزوجہ جل پانچ صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علمی نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے یاد رکھئے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے حق دار نہ ہوں گے صلو عد الحبیب صلو اللہ تعالی عدام محمد آج کا ہمارا موضوع ہے فیلمرغی مطلب یہ نام سن کر آپ کچھ فیلمرغی کیجئے اس کا مشہور نام ہے ترکی بیسے دنیا بر میں یہ ترکی ہی کے نام سے مشہور ہے اس کا نام ترکی کیسے پڑھا اس کے بارے میں ماہرین کے مختلف آ رہا ہے بعض کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ پہلی بار یہ ترکی سے یورپ درامت ہوئی تھی امپورٹ ہوئی تھی تو لہذا اس وقت سے اس کا نام ترکی رکھا گیا ترکی ایک مشہور بڑا پرندہ ہے یہ پرندہ اڑنے کے بجائے اپنا زیادہ تر وقت زمین پر گزارتا ہے اس کے پروں کے رنگ گہرے اور خوبصورت ہوتے ہیں اس کی ٹانگیں لمبی اور مضبوط دن بڑی پنک ممہ اس کی چونچ چھوٹی اور آگے کی جانب سے کچھ جھلکتی ہوئی ہوتی ہے اس کی گردن اور سرپر پر نہیں ہوتے ترکی کی بھی چند مختلف اقسام ہیں اس کی مختلف نسلوں میں پروں کے رنگ اور ان پروں پر پائے جانے والے نشانات میں معمولی فرق پائے جاتا ہے لیکن ہر قسم کی جنگلی ترکی گہرے رنگوں اور پر والی ہوتی ہے جس طرح ہمارے یہاں مرغی فارمی اور دیسی بھی ہوتی ہے یعنی آپ سمجھے ویرایتی مال بھی ہوتا ہے اور دیسی مال بھی ہوتا ہے اسی طرح ترکی بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک جنگلی اور دوسری فارمی جسے فارمی کہا جاتا ہے فارمی ترکی لازمی بات ہے کہ کاروباری اور تجارتی مقاصد کے لیے پائی جاتی ہے ترکی بڑے جنگلوں والا پرندہ ہے اس کا رہائشی علاقہ چند ایکڑ سے کئی سو ایکڑ پر بھی محیط ہوتا ہے اکرچہ ترکی کئی مختلف محول میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس کی پسندیدہ رہائش کا جنگلات ہے یہ کھلے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے لیکن خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگلاتی علاقوں میں رات کے وقت درختوں پر بسیرہ کرتی ہے یعنی اگر رہائش جنگلات میں نہیں ہوتی اور شہر کے اندر آنا ہوتا ہے تو پھر راتیں پھر بھی جنگلات میں گزارنے کی ان کی سوچ ہوتی ہے یہ جنگلات میں ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں قریب پانی میسر ہو یہ موسم کے لحاظ سے اپنے علاقہ بھی تبدیل کرتی ہے سخت سردیوں میں یہ گھنے جنگلات کی طرف چلی جاتی ہے اور اگر یہ اونچے مقامات پر رہتی ہو تو نیچے مقامات کی طرف آ جاتی ہے ترکی جنگلات کے علاوہ سبزہ دار اور دلدری علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے ترکی کی جسپانی لمبائی ایک سو تیس سینٹی میٹر یعنی پچاس انچ تک ہو سکتے ہیں یعنی ون تھرٹی سینٹی میٹرز مینز پیفٹی انچز جبکہ اس کا وزن ویٹ دس کلو گرام یعنی بائیس پونٹ تک ہو سکتا ہے ٹیم کیجی مینز پینٹی ٹو پونٹ تاہم اس کا اوسط وزن اس سے بھی کم ہو سکتا ہے جس کا ایویج ویٹ ہے وہ ان وزنوں سے بھی کم ہو سکتا ہے مادہ ترکی کا وزن نر کے مقابلے میں آدھا ہوتا ہے اور یہ سائز میں بھی اس سے چھوٹے ہوتے ہیں جب وزن کم تو چھوٹا سائز تجارتی مقاصد کے لیے پائی جانے والی فارمی ترکی کافی وزنی ہوتی ہے فارم میں پائی جانے والی اب تک سب سے وزنی ترکی کا ریکارڈ چھاسی پونٹ ایٹی سیس پونٹ ریکارڈ کیا گیا فارم میں پائی جانے والی عام ترکی بھی جنگلی ترکی سے عام طور پر دبنی وزن کی ہوتی ہے دبل بیٹ کی ہوتی ہے ترکی کے کچھ عجیب خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے پرندوں سے منفرد کر دیتی ہے جس سے فارمز کی بات آئی تو فارمز والے مطلب لازمی بات ہے جن کو تجارت سے غرض ہوتی ہے تو وہ بیٹ بڑھانے کے پورے ادامات کرتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا طریقے کا رکھے جاتے ہیں اور اس کے مطابق چونکہ تجارت کے حوالے سے ہمارے ذہن پایا جاتا ہے ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو رفع زیادہ اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اس وجہ سے فارمز میں جو بھی پرندہ ہوتا ہے اس کی نشو نمہ عام طور پر اسی انداز سے ہوتی ہے مگر فارمز کے جتنی بھی چیزیں فارمز کے تحت نشو نمہ پاتی ہیں وہ صحت کے لئے اس قدر مفید نہیں ہوتی جو دیسی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں اس طرح ان کا فائدہ نہیں ہوتا اب خاد والی جو سبزیاں وغیرہ آتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے کینسر کا بھی خطرہ ہوتا بہرحال چھوٹی چھوٹی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے ترکی کے کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے پرندوں سے منفرد کرتی ہیں ایک تو اس کے گردن اور سر پر پائی جانے باری ناموار گوشت کی اکتے ہوتی ہے دوسرے گوشت کے ایک لمبی تے جو اس کی پیشانی سے شروع ہو کر چونچ پر آ جاتی ہے اس گوشت کی تے کو یہ اپنی خواہش پر سکیڑ بھی سکتی ہے اور پھیلا بھی سکتی ہے چونچ پر لٹکی ہوئی یہ گوشت کی تے مادہ کے مقابلے میں نرکی زیادہ بڑی ہوتی ہے تیسے ایک عجیب سے خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک سرخ جل کی تے جو گردن سے اس کے لٹکتی ہے ان عجیب خصوصیات سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جذبات کی تبدیلی جیسے پریشانی ہے خوشی کے وقت یہ تینوں جلدیں گہرے سرخ رنگ کی ہو جاتی ہیں نرکی کے سر اور گردن پر پر نہیں ہوتے لیکن اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو ان جگہوں پر جلد کی ایک ناموار تے موجود ہوگی حیرت انگیز طور پر ترکی کے سر کا رنگ موڈ یا جذبات کی تبدیلی کے باعث سرخ گلابی سفید یا نیلا بھی ہو سکتا ہے موسم تبدیلی کی وجہ سے بھی ان کے رنگوں پر اثرات آتے ہیں جنگی ترکی میں نرک کے سینے پر تار نمہ لمبے لمبے پر ہوتے ہیں یہ پر نو انچ یا اس سے بھی زیادہ لمبے ہو سکتے ہیں تقریباً دس پیصد ماداؤں کے سینے پر بھی یہ تار نمہ پر ہوتے ہیں تا مادہ میں یہ پر کم اور چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا مور ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے پر پھیلاتا ہے بہت خوبصورتی اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے یہ یاد رکھئے کہ مور باہد پرندہ نہیں ہے جو اپنے پر پھیلائے اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے ترکی کو بھی یہ عزت حاصل ہے کہ یہ اپنے پر پھیلاتی اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی ہے تو جو وصف آپ میں ہے دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے جو خاصیت آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی جو آج آپ کو عزت حاصل ہے کل کسی اور کے لئے بھی ہو سکتی ہے تو ہر چیز پر جاگیر نہیں ہوتی تو جس کی طرف سے عطا ہوئی اس کی شکر گزاری اور نعمتوں کی قدرداری کا بھی ذہن ہونا چاہیے ترکی کے جسم پر پائے جانے والے پر رنگین اور خوبصورت ہوتے ہیں اس کے پروں کا رنگ قوس و قضا ہی ہوتا ہے جن میں داتی چمک بھی ہوتی ہے اس کے پر مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں مثلا سرخ سنیری سفید تامبے کے یا کاسی کے رنگ جیسے اور سنیرے بھی ہو سکتے ہیں نر مادہ کے مقابلے میں زیادہ رنگین ہوتے ہیں جبکہ مادہ کے پر بھورے یا ہلکے رنگیں ہوتے ہیں ترکی کے جسم پر پانچ ہزار سے چھ ہزار پائیو ٹاوزن ٹو ٹو سکس ٹاوزن کے درمیان پر ہوتے ہیں جو ترہ ترہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ اسے گرم اور خوش رکھتے اڑنے میں مدد دیتے انہیں اپنے محول میں سے جو دشمن پائے جاتے ہیں ان سے بچانے کے حوالے سے مدد بھی دیتے اور اس کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتے اتنا چھوٹا سا پرندہ اس وقت آپ کے سکرین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سا پرندے میں کتنے ہزاروں پر رکھے اس کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس انداز سے اس جانور کی اہمیت دوسرے جانور کے مقابلے میں زیادہ بڑھا رہے ہیں ترکی کے بازوں کی چوڑائی چار اشاریہ پانچ فٹ تک ہو سکتی ہے ان بازوں کی مدد سے جنگری ترکی پچپن میل فی گھنٹہ ففٹی فائف مائلز پر آ کی رفتار سے نہایت تیزی سے تھوڑے فاصلے تک اڑ سکتی ہے یہ دورنے میں بھی مائر ہوتی ہے خطرے کے وقت اپنے بچاؤں کے لئے تیزی سے دورتی یہ پچیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتی ہے اس کے برعکس فورمی ترکی جسمانی وزن زیادہ ہونے کے باعث اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی سر کی رنگوں کو دیکھ سکتی ہے ان کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے یہ انسانی نظر سے تین بنا زیادہ بہتر دیکھ سکتی ہے مائرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی نظر کی تیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سو گس دوری سے بھی ہونے والی حرکت کو دیکھ لیتی ہے یہ دو ست ستر ڈگری زاویے میں آنے والی ہر شہ کو دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا ایک دائرہ ہوتا ہے یہ تین سو ساٹھ کی ڈگری پر ہوتا ہے تین سو ساٹھ کی ڈگری یہ آپ سمجھیں کہ یہاں تک کی یہ ڈگری ون ایٹی ڈگری ہوا اب یہ ون ایٹی سے بھی نیچے جا کر ٹو سیونٹی ڈگری تک کے ساری چیزوں کو دیکھ سکتی ہے ان تمام باتوں سے قطع نظر رات کے وقت انہیں کچھ خاص دکھائی نہیں دیتا اللہ تبارہ و تعالی بعض مخلوق کو بعض چیزوں کو کمال دیتا ہے اور بعض چیزوں میں کمال نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ نعمت کی قدر انسان کو اپنے اندر پائی جانے والی کمی سے ہو جانے چاہیے یعنی جس چیز ایک چیز میں اگر اس کے پاس کمی ہوگی تو دوسری چیز میں ایک صلاحیت ہوگی اب اس صلاحیت کی قدر کرے اور انسان تکبر سے بچے کہ بعض چیزوں کی انسان میں کمی پائی جاتی ہے انسان کیوں اگر ایک چیز ایک صلاحیت ہوگی وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوئی دوسری صلاحیت نہ ہونا بویا اسے تکبر سے بچا رہا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارہ و تعالی کا بندے کو شکر کرنا چاہیے ان کی قوت سمات بھی بہت اچھی ہوتی ہے حالانکہ ان کے کان نہیں ہوتے جی سنتے اچھے ہیں کان نہیں ہیں کیوں پھر یہ سنتے کیسے ان کی آنکھوں کے پیچھے سراخ ہوتے ہیں جن سے یہ سنتی ہے یہ ایک میل دور سے بھی ہلکی سے ہلکی آواز سن لیتی ہے جاندر سن لے اتنی ہلکی سے ہلکی آواز اللہ تعالی چاہے تو انبیاء اور اولیاء کیا کیا سنیں وہ قادر ہے قدرت والا ہے جسے چاہے جیسا مقام عطا فرمائے ترکیہ کے سننے کی حص اچھی نہیں ہوتی یہاں یہ ذائقہ ضرور اچھے اندہ سے محسوس کر لیتی ہے یہ اتنا خصاص پرندہ ہے کہ اچانک پہنچنے والے کسی صدمے کے سبب اسے ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے یوں ہی بارش کے دوران اوپر دیکھتے رہنے سے سانس رکھنے یا ڈوبنے کے سبب ہلاک ہو سکتے ہیں ترکی پیچیدہ سی مختلف آواز نکالتے ہیں جسے ایک میل سے فاصلے پر بھی سنا جاتا ہے نر کے مقابلے میں مادہ کی آواز سادہ ہوتی ہے دیگر پرندوں کی طرح ترکی کے میدے میں بھی سندانہ موجود ہوتا ہے جو غزہ حضم کرنے کے لیے مدد دیتا جنرلی ترکی کی تانگیں بہت مضبوط ہوتی ہیں جن کے سبب یہ نہایت تیزی سے دور سکتی ہے ان کی تانگوں کا رنگ سرخی مائل نارنجی ہوتا ہے ترکی کے پنجے میں چار انگلیاں ہوتی ہیں نر اور مادہ کے درمیان ایک بازے فرقی ہوتا ہے کہ نر ترکی کی تانگوں میں خار ہوتے ہیں یہ خار ترکی کی پیدائش کے بعد ہی سے بھرنا شروع ہوتے اور نوکدار ہو جاتے یہ بھر کر دو انچ تک لمبے ہو جاتے ان کی مدد سے یہ اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھتا ہے ترکی ایک سوشل پرندہ ہے خصوصاً سردیوں میں یہ چند جوڑوں سے کئی سو پرندوں کے غول میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں یہ عموماً تین مختلف گروہوں میں بھی تقسیم ہو جاتے ہیں پہلا گروہ جوان نر دوسرا کم سے نر اور تیسرا ہر عمر کی ماداؤں پر مشتمل ہوتا ہے مر اور مادہ میں وضن کے لحاظ سے بھی فرق پایا جاتا ہے نر کا وضن سولہ سے بائیس پونٹ کے درمیان ہوتا ہے مادہ نر سے چھوٹی ہوا کرتی ہے اور اس کا وضن آٹھ سے دس پونٹ کے درمیان ہوتا ہے جنگلی ٹرکی اور صفید پر والی باری برکم فارمی ٹرکی میں بڑا فرق پایا جاتا ہے فارمی ٹرکی قید میں رہ کر غزاؤں زندگی گزارنے کے انداز اور افضائش نسل نسل کے طور پر جنگلی ٹرکی سے کافی مختلف ہوتی ہے ان دونوں میں واضح جسمانی فرق بھی پایا جاتا ہے فارمی ٹرکی انسانی مدد کے بغیر زندہ رہنے کی صلاحیت کھو چکی ہے ان کے پیدا ہونے والے بچے بھی انسانی توجہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اس کے برعق جنگلی ٹرکی اپنی مدد آپ کی تحت زندگی گزارتی ہے فارمی ٹرکی کی نشونمہ تیزی سے ہوتی ہے اور یہ جنگلی ٹرکی کے مقابلے میں کافی بڑی اور وزنی بھی ہوتی ہے جنگلی ٹرکی کے پر رنگین ہوتے ہیں جبکہ فارمی کے سفید ہوتے ہیں جنگلی ٹرکی اڑ سکتی ہے جبکہ فارمی اڑنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے اب آپ خود مطلب یہ جو چند فرق آپ نے پڑھے ایک فارمی زندگی اور ایک دیسی زندگی غزہ بخص مطلب آپ سمجھے کہ وہ بات قدرت نے ایک جو نظام دیا ہے اس نظام سے ہٹ کر انسان نے جدت کی تو بعض چیزوں میں ایک طرف بطلب اتنے انڈے تھے اتنے انڈے ہو گئے مرگے ہو گئے اور یہ ساری چیزیں اس انداز سے ہو گئیں فطری نظام سے جو ہم ہٹے اور ہم نے ایک فطری نظام سے ہٹ کر اس طرح کام کیا جو ہمیں ایک نظام جو نظام ہے اس سے ہٹ کر دیب ہمیں فارمی کی طرف آئے اور اس فارمی نظام کو نافذ کیا تو بظاہر تو ہمیں ترقی نظر آتی ہے مگر اس طرقی کا معاصل کیا ہے وہ چیز یعنی ایک جانور میں جو دیسی جانور اور فارمی جانور ان دونوں میں فرق آ گیا اڑنے کی صلاحیت کو گئی انڈوں کی صلاحیت قد کی صلاحیت ساری چیزوں میں الگ آ گئے یعنی آپ نے ایک چیز بھر کر مطلب وہ وہ بارے میں گویا یوں کہ ہوا بھر دی اور اس انداز سے اس جانور سے حاصل ہونے والا گوش کتنا صحت بخص ہوگا کتنی طاقت ہوگی کتنی پروٹینز ہوگی اس ساری چیزوں کو ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے کہ فطری نظام سے ہٹنے کا کس قدر مقصان ہوتا ترکی کی غزہ میں چھے سو مختلف اقسام کے اناج بیچ پھل چھوٹے پھل اس کے علاوہ کیڑے مکورے اور چھوٹے رگنے والے جانور شامل ہیں یہ سبخہ صویرے اور دوپیر کہ غزہ کی تلاش میں زیادہ متحدرک رہتی یہ دراصل ہمہ خود پرندہ مگر یاد رکھئے کہ جو پرندہ پنجوں کا استعمال اپنے شکار کے لئے کرتا ہو اس کا کھانا شرن جائز نہیں ہوتا اور جو ایسا نہیں اس کا کھانا جائز ہے ترکی اپنے پڑوں کو صاف شترہ رکھنے کے لئے دست بات لیتے ہیں یہ اپنے جسم سے توفیلیے بھی دور کرتے جس طرح انسانوں کے لئے نہایت فائدے مندے اسی طرح ترکی کے لئے دست بات فائدے مندے جس طرح انسانوں کے لئے نہانا فائدے مندے اسی طرح ترکی کے لئے دست بات فائدے مندے کیونکہ مٹی کے اندر بھی بہت سی چیزیں جراسیم کو دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے خصوصا خوشت مٹی جو مطلب سورج کی شواؤں کی وجہ سے خوشک ہوتی ہے اس کے اندر بہت سی صلاحیت ایسی پائی جاتی ہیں جو جراسیم دور کرتی ہیں تو اس نے مطلب یوں سمجھئے کہ ترکی دست بات لے کر مٹی کے ذریعے اپنے جسم پر مٹی ڈال کر کئی جراسیم اپنے آپ سے دور کرتی ہے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو چکنائی کے لئے اگر سابن نہ ملے آپ مٹی سے چکنائی دور کرنا چاہیں تو ہاتھ کی چکنائی دور ہو جاتی ہے ہاتھ کے اندر سے بھو وغیرہ اس انداز سے زائل ہوتی ہے تو اس طرح جو مٹی ہوتی ہے وہ بہت سے جراسیم دور کرنے کا سبب بنتی ہے انسانوں کے لئے نہانا جتنا فائدہ مند ہے ان کے لئے دست بات بہت فائدہ مند ہے تو مدنی منی اور مدنی منی جو نہانے سے گھوراتے اور صاف سترہ رہنے سے چڑھتے ہیں تو آپ کو صاف سترہ رہنے سے چڑھنا نہیں چاہیے تو جانبر بھی اپنے آپ کو سفائی سترہی کا احتمام رکھتے ہیں آپ تو سمجھ دار ہیں سمجھا کریں اور جو آپ کو آپ کے والدین کہے ان کی باتیں مانا کریں ترکی دنیا کی مشہور شکار کرنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ خصوصاً باس مطامات پر لاکھوں لاکھ ترکی خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہے ترکی جنگلات پر اپنا گھنسلہ جھاڑیوں کے نیچے بناتے ہیں یہ تقریباً دو ہفتے کے دورانیے میں دس سے بارہ انڈے دیتی ہے قسم اور موسمی تبدیلی اور دیگر وجوہات کی بنا پر ان انڈوں کی تعداد میں فرق بھی واقع ہو سکتا ہے موقع محل کے لحاظ سے یہ انڈوں کو بھی جگہ کی تبدیلی انڈوں کے ساتھ جگہ کی تبدیلی بھی ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دی جاتی ہے تقریباً ایک ماہ انڈے سینے کے بعد بچے انڈوں سے بہار آتے ہیں یہ بچے پیدائش کے بعد دول بارہ گھنٹے گھسے کے انڈے ہی رہتے ہیں پھر ماہ کے ساتھ غزہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اپنی زندگی کہ ابتدائی دو ہفتے یہ بچے اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس دوران ان کی ماہ زمین پر ہی ان کے ساتھ بصیرہ کرتی ہے بچے جلد ہی اپنی بقا کے طور طریقے سیکھ لیتے ہیں ایک عجیب بات یہ کہ نر کا اپنے بچوں کی حفاظت اور نشو نمہ میں کوئی کردار نہیں ہوتا آخر میں مگنی پھول پہ سنتے چلے جن پرندوں کی بیٹ پاک ہے چمگادر کی بیٹ اور پشاپ دونوں پاک ہیں جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا کبوتر مینہ مرغابی بغیرہ ان کی بیٹ پاک ہے دیکھیں پاک ہونا اور چیز ہوتی ہے حلال کھانے کے لئے حلال ہونا اور چیز ہوتی ہے مٹی بھی پاک ہے آپ سے تیمم بھی کرتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مٹی کھانا شروع کریں حد زرر تک تکلیف دینے کی حد تک مٹی کو کھانا یہ شرن جائز بھی نہیں ہے تو آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں گے لیکن آپ کھائیں گے نہیں کپڑے تو پاک ہونا اور بات ہوتی ہے اور حلال ہونا اور بات ہوتا جانوروں کی سوکھی ہڈیاں سوور کے علاوہ تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس میں مردار کی چکناہت نہ لگی ہو پاک ہے اور بال اور دات بھی پاک ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب نجاست اگر رقیق پتلی نجاست کپڑے وغیرہ پر لگ گئی تو اس کو کیا کرنا ہوگا اگر نجاست رقیق یعنی پتلی کپڑے پر لگی تو تین مرتبہ دھونے اور تین مرتبہ بقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سپاک ہوگا اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کا یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے اگر کپڑے کا خیال کر کر اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو دو ایک بونت پانی طبق پڑے تو اس پہلے نچوڑنے والے کے حق میں پاک ہے اور دوسرے کے حق میں نا پاک ہے اس دوسرے کی طاقت کا پہلے کے حق میں اعتبار نہیں ہاں اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا جس قدر پہلے والے نے نچوڑا تھا تو پاک نہ ہوتا دو افراد ہیں ایک کی طاقت ایسی ہے کہ یہ پہلا والا اس نے پورا نچوڑ دیا اب کچھ بھی نہیں نکلے دوسرے والے نے نچوڑا تو ایک دو کترے نکل گئے اب یہ جو کپڑا اس شخص نے نچوڑا ہے اس شخص کا یہ نچوڑا ہوا کپڑا اس شخص کے حق میں پاک نہیں کہ نچوڑنے سے ایک گون ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی طری کپڑے اس کی طری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا اور اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی طری سے بھیگا تو ایک مرتبہ دھویا جائے یعنی یہ کپڑا مثال اتنا ناپاک ہے اب اس ناپاک کپڑے کو دھوتے ہوئے ایک مرتبہ دھویا اب دھونے کے بعد یہ ہاتھ کا طری والا حصہ اس جگہ لگا تو اب اس جگہ کو دو مرتبہ دھویا جائے اور یہ حصہ آپ دوسری مرتبہ دھو رہے تھے اب یہ ہاتھ کا حصہ اس جگہ پر لگا تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے یوں اگر کپڑے سے جو ایک مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا ہے کوئی کپڑا پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ دو بار دھویا جائے گا اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگ تو ایک بات دھونے سے پاک ہو جائے گا جو بات ہاتھ کے لئے بیان کی گئے وہ کپڑے کے لئے بھی ہے کہ اب یہ کپڑا جو بھیگ گیا ہے یہ کپڑا بھیگ چکا ہے اب اس کپڑے کا یہاں پر تچوہ اور اس کو بھیگا کر دیا اس کو گھیلا کر دیا تو اب اگر یہ ایک مرتبہ دھل چکا تھا پھر اس نے اس کو گھیلا کیا ہے تو اس کپڑے کو دو مرتبہ دھویا جائے گا اور اگر یہ دو مرتبہ دھو چکا ہے اور اس کے بعد اس نے اس جگہ کو ایک گھیلا کر کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا یہ پانی جو اب تپک رہا ہے یہ نا پاک ہے یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھویں بلکہ اگر مختلف وقتوں بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائیں گے فتاو امجدیہ جل اول صفحہ 35 میں ہے کہ یہ تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو اگر خوض کبیر یعنی دا دردہ دز بائے دز ندی سمندر وغیرہ میں دھویا یا نل پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بھایا یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں فقوی کرام رحم اللہ السلام فرماتے دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں پاک ہو جائے اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظنے غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا پاک ہو گیا اور بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں مدلی شینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلو على الحبیب صلو اللہ تعالی على محمد